آج ہم لوڈ کمبینیشن دیکھیں گے اسے سیون سکسٹین کے مطابق پہلے جو میں نے جو ویڈیو میری آئی ہے اس کے اندر جو لوڈ کمبینیشن تھے وہ یو بی سی نائنٹی سیون کے مطابق تھے تو اب میں جو انسا ہے وہ اسے سیون سکسٹین کے مطابق لوڈ کمبینیشن بناوں گا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوڈ پیٹرن اسوں پر ارتھ کی ایک لوڈ جو انسا ہے وہ ایکس ڈریکشن میں پوسٹیو وائے سینٹرسٹی ایکس ڈریکشن نیکٹیو وائے سینٹرسٹی وائے ڈریکشن پوسٹیو ایسنٹرسٹی انڈ وائے ڈریکشن نیکٹیو ایسنٹرسٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو انسا وہ ایک ایک ایکس میں اور ایک وائی ایکس میں جونس ہم نے لوڈ ایئر کرنا ہے ٹھیک ہے لوڈ ایئر کر دیا ہم نے اس کو موڈیفائی کریں گے تو موڈیفائی کرتے ہوئے ہم آپ کو یہاں پر یہ چیزیں بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایس ایس ون کی ویلیوز ہم نے لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر تو ہم نے صرف زون سیلیکٹ کرتے تھے لیکن یہاں پر ہم نے یہ ویلیوز لگانی ہے یہ ہر شہر کی جونس ہی ہے یہ ویلیوز ڈیفرنٹ ہوتی ہر جگہ کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے جونس ہے وہ جہاں پر ہم بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں ہم نے اس کے مطابق اس کی ویلیو جونس ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی ویلیو سلیکٹ کیسے کرنی ہے اگر میں یہ بیلڈنگ جونس ہے وہ گجرہ والا میں بنا رہا ہوں تو گجرہ والا کے مطابق یہاں پر یہ دیکھیں یہ گجرہ والا لکھا ہوا ہے پنجاب یہ گجرہ والا یہاں پر SS کی ویلی 0.61 ہے اور S1 کی ویلی 0.22 ٹھیک ہے تو اس کے مطابق جونس ہی ہم یہاں پر ویلیز لگا لیں گے 0.61 0.61 ٹھیک ہے اس کے مطابق اس کے بعد ہمیں سائٹ کلاس وگر گیون نہ ہو تو کوڑ یہ کہتا ہے دی جونس ہے وہ سلیکٹ کریں گے اور وہاں پر منشن کریں گے کہ ہم نے دی سلیکٹ کیا اگر سائٹ کلاس کچھ کوڑ ہے تو پھین آپ اس کے مطابق اس کے ذمہ در آپ خود دوں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر ریسپونس جونس ہے وہ یہاں پر انٹر مومنٹ ڈسنگ فریم ہے تو یہاں پر ہم 5 آئے گا یہ 5 کیسے آئے گا یہ بھی ہم دیکھ رہتے ہیں کہ اسے 716 ٹھیک ہے اور اس کے اندر جونس ہے وہ ہم جائیں گے پیج نمبر ون فورٹی سکس پر ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوئے R کی ویلیو ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس امیقہ کی ویلیو ہے یہ ہمارے پاس سی ڈی کی ویلیو ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق اگر ہم یہ دیکھیں تو انٹر مومنٹ ڈسنگ فریم ہم بنا رہے ہیں تو یہاں پر جو ویلیو آئے گی اس کی R کی وہ 5 آئے گی امیگا کی ویلیو جونسی ہے وہ مارے پاس 3 آئے گی اور سی ڈی کی ویلیو جونسی ہے مارے پاس 4.5 آئے گی ہم نے یہ ویلیو جونسی ہے وہ یہاں پر لگانے ہوتی ہیں 5 امیگا and 4.5 اس کے علاوہ اگر آپ جونسی ہے وہ جس طرح کی آپ کا بیلیو بنا رہے ہوتے ہیں آپ اسی کے مطابق یہ ویلیو جونسی ہے یہاں پر پوٹ کرو گئے اور جگہ کے حساب سے ٹھیک ہے اور یہاں پر آئے گا مارے پاس یہ کنکریٹ کے لئے جونسی ہے 0.016 یوز ہوتا ہے یہ بھی اسی 716 کے اندر گیون ہے تو اگر ہم جائیں یہاں پر پیج نمبر یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں کنکریٹ مومنٹ ریزسٹنگ فریم کے لئے جو ویلیو یوز ہوتی ہے وہ 0.016 یوز ہوتی ہے سی ٹی کی لئے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سی ٹی کی جو ویلیو لگائیں گے وہ ہم 0.016 لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم اوکے کر دیں گے یہ ساری چینجنگ ہم ایکس میں بھی کریں گے اس سے پہلے جو ہم نے جو لوڈ پیٹرن ہم نے ڈیفائن کی ہے اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے یہ ویلیو پہل دی ہی یہاں پر پٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کو اوکے کر دیں گے اس کے بعد ہم جاتے ہیں ڈیفائن لوڈ کمبینیشن کے اوپر لوڈ کمبینیشن ڈیفائن کرنے اب ہم نے تو پہلے ہم اسی 716 کے مطابق لوڈ کمبینیشن دیکھیں گے کہ کون کون سے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو لوڈ کمبینیشن آ رہا ہے وہ 1.4 لوڈ ڈی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم جونس ہے یہ باقی لوڈ کمبینیشن جونس ہے وہ یہاں پر پوٹ کر دیں گے یہ 1.2 ڈیڈ پلس 1.6 لائیو پلس 0.5 روف لائیو لوڈ 1.2 ڈیڈ پلس 1.6 روف لائیو لوڈ لائیو لوڈ لیکن یہ 3 اور 4 کے اندر یہ جو لائیو لوڈ لکھا ہو ہے وہ یہاں پر اس نے آگے بتایا ہے لائیو لائیو لوڈ ہے 0.5 ہوگا جب ہمارا لوڈ جونس ہے 100 پونڈ پر سکیئر فٹ سے جونس سے وہ کم ہوگا تو اس لئے ہمارے پاس یہ 3 اور 4 جو کمبینیشن ہے اس کے اندر جو یہ لائیو لوڈ کا فیکٹر ہے یہ 0 پونٹ یہاں پر 0.5 آئے گا یہاں پر 0.5 آئے گا تو ہم یہ سارے پہلے 4 لوڈ کمبینیشن پانچ لوڈ کمبینیشن لگا لیتے ہیں موسیقی 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 کیونکہ میں نے یہاں پر جونسہ وینٹر لوڈ کنسیٹر نہیں کیا تو اس لئے یہاں پر جونسہ وہ 0 آئے گا یہاں پر میں نے 0 لگا دیا یہاں پر بھی 0 لگا دیا کیونکہ میں یہ وینٹ کے لئے ڈیزائن نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کا وینٹ لوڈ بھی آ رہا ہوگا پھر اس کے مطابق یہ لوڈ کمبینیشن جونسہ وہ ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیونکہ میں نے جونسہ وینٹ نہیں آ رہا تو 0.9 ڈیڈ لوڈ کے ساتھ جو فیکٹر ہے میں اس کو ڈیلیٹ کروں یہ فیکٹر کو ٹھیک ہے اب اس کے پاس جونسہ ہوا ہمارا ہمارا جو نیکسٹ کمبینیشن ہے وہ 6 اور 7 کمبینیشن ہے 6 کمبینیشن اور 7 کمبینیشن سیزمی کے لئے ٹھیک ہے ارث کوک لوڈ کے لئے ٹھیک ہے 1.2 ڈیڈ لوڈ ڈیڈ لوڈ ڈیڈ پلس پلس ایڈ پلس ایڈ پلس ایڈ ایڈ پلس اس کا فیکٹر تو پلس 0.2 اس ایڈ لوڈ ایڈ نو لوڈ ہم نہیں لے لے رہے یہاں پر تو یہ zero آئے گا ٹھیک ہے تو یہ پر ایڈ جونسہ ایڈ 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 0.2 ایڈ ایڈ انٹو ڈی دی یہ دیکھیں ایڈ تو ہم نے یہاں پر sds کی ویلی لگانی ہوتی ہے sds کی ویلی ایسے ہم گراف میں سے دیکھتے ہیں جو site class site class ہم نے d select کیا تھا یہاں پر اگر ہم یہاں پر جائیں define load cases load pattern میں تو یہاں پر ہم نے site class d select کیا ہے یہ اس کے مطابق sds یہ جو sds ہے اس کی ویلی چینج ہو رہی ہوتی ہے میں اگر let's suppose میں یہاں پر اے کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کی ویلی چینج ہو رہی ہے ہم نے d رکھا ہوا ہے تو sds کی ویلی ہم یہاں سے ہی پھر کر لیں گے 0.5335 ٹھیک ہے تو یہاں پہ sds کی ویلی 0.5335 جب ہم لگائیں گے تو یہ 2 سے multiply ہوگا ٹھیک ہے 2 کے ساتھ اس کو ہم multiply کریں گے تو یہ پیچھے ویلیو کیا بجھے گی 0.106d ٹھیک ہے اب یہ ev کی جگہ وہاں پہ ویلیو کیا آئے گی 0.106d آئے گی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آپ جو ان سے وہ ev کے جگہ ہم یہاں پہ یہ ویلیو پٹ کر دیں گے تو جب یہ یہ بھی d کے ساتھ یہ بھی ویلیو ڈی ہے اور یہ بھی ویلیو ڈی ہے ٹھیک ہے 1.2 اور یہ 0.106 یہ دونوں آپس میں ایڈ ہوں گے تو یہ 1.3 بنے گا ٹھیک ہے یہ 1.3d plus eh plus 0.5l اب ہم اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں پہلے combinations کو پھر ہی آپ کو جون سے وہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی load combination add new combination اب ہم یہاں پہ اس کے cases بنائیں گے cases کیسے بنائیں گے پہلے تو ہم 1.3d ڈی لکھ لیا پلاس 0.5 l آگیا اب ہمارے پاس جون سے ہیں وہ آگے cases آئیں گے ڈریکشن کے حساب سے ڈریکشن کے حساب سے cases ہم نے تو وہ cases 16 cases کیس طرح سے بنائیں گے تو اس کے لئے پہلے میں جاتا ہوں پر یہاں پہ اس نے ایک چیز لکھی ہوئی اس نے کہا ہے کہ the requirement of the section 12.5.1 is deemed satisfied if member and their foundation are designed for 100% of the forces of the one direction plus 30% of the forces for the perpendicular direction اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اگر ایک فورس ہماری 100% لگ رہی ہے تو دوسری فورس جو perpendicular square 30% لگے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو x پہلے positive y eccentricity negative x positive y eccentricity negative x with negative y eccentricity اور یہاں پہ ایک مرتبہ یہ ساری جو y direction میں perpendicular forces 0.3 means جس کے 30% use ہوں گی ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ہمارے جو cases بنیں گے یہ 16 cases بنیں گے ہمارے ٹھیک ہے 16 cases کس طرح سے بنیں گے پہلے ہمارے x کی value ہم نے 100% x کو لیا ہم نے ٹھیک ہے اور تب ہمارے پاس جو y کی value 30% تھی وہ positive میں تھی پھر اسی طرح ہم نے ان کو لینا ہے اور ہم نے یہ negative میں یہ values لینی ہے ٹھیک ہے یہ negative میں پہلے ہمارے پاس positive میں values آ رہی تھی اب یہ ہمارے پاس negative میں values کے ساتھ ہم یہ same procedure جو ان سے ہے وہ repeat کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 30% value ہوگی y کے ساتھ جب ہم y کو لے رہے ہوں گے 100% ٹھیک ہے تو x کو جو ان سے ہے ہم 30% لیں گے یہ دیکھیں y جو ان سے ہے 100% آ رہا ہے with positive x is centricity with negative x is centricity پھر negative y جو ان سے ہے ٹھیک ہے positive centricity کے ساتھ اور negative centricity کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ایک مرتبہ positive میں ساری values x کیا جائیں گی پھر negative میں ساری values جونس ہی ہیں وہ x کیا جائیں گی ہم یہ load combination بنائیں گے کس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں اب ہمارا جو پہلا case ہے یہ والا ہمارا پہلا case یہ والا ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق ہمارا جونس ہے x جونس ہے positive x with positive y centricity plus 0.3 y ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے earthquake earthquake positive x جونس ہے earthquake positive x with with positive x with positive y eccentricity ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر جونس ہے وہ جمع ہوگا 0.3 0.3 ورد 1.3 اور اس کے بعد live load آئے گا یہاں پر 0.5 اور یہاں پر اب ہمارے پاس x جونس ہے وہ 100% ہے تو یہاں پہ 1 آئے گا تو یہاں پہ x select کریں گے positive y centricity کے ساتھ ہم نے positive y centricity کے ساتھ ہم نے x کی ویلیو positive x کی ویلیو select کر لی اس کے بعد آتا ہے plus 0. یہاں پہ ہم select کریں گے پہلے y کی ویلیو ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا 0.3 30% جونس ہے وی ڈریکشن میں آ رہی ہوگی تو یہ ایک load combination بن گا اس طرح ہم جونس ہے یہ سارے load combination بنائیں گے بنائیں گے ڈریکشن میں серд میں بنائیں گے ڈریکشن میں ڈریکشن میں ڈریکشن میں ڈی ڈ! ڈ! موسیقا 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 وہ وائی کی ویلی جونسی ہے وہ نیک ٹو میں آئے گی ٹھیک ہے تو ہم اس کے جونسی ہے وہ آگے لوڈ کمبینیشن مناتے ہیں دوبارہ ہم اس کے جونسی ہے 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 ٹھیک ہے یہ وائے ٹھرٹی پرسنٹ وائے کے ساتھ جون سے ہے یہ کمبینیشن ہمارے چار آٹھ جون سے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہمارے پر جون سے ہے وہ ایکس ڈریکشن میں ہمارا ٹھرٹی پرسنٹ آئے گا اور وائے ڈریکشن میں جون سے ہے وہ ہنڈر پرسنٹ آئے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کے مطابق اب کمبینیشن بنائیں گے تو اس میں جو مارا کمبینیشن یوز ہوگا یہاں پر 1.2 1.3 ڈرڈ پلاس 0.5 لائیو پلاس اب یہاں پر 0.3 ارثکوک یہاں ہم یہ کہہ لیں کہ یہاں پر ہم ارثکوک وائے ڈریکشن لکھ لیتے ہیں پہلے ارثکوک وائے ڈریکشن پوزٹیو 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 ایکس ایسنٹسٹی ٹھیک ہے پھر سات اب آئے گا مارے پاس پلاس پوزٹیو اگر یہاں پر مراپا سات 0.3 آئے گا سات اب آئے گا سات پوزٹیو ایکس ایسنٹسٹی ٹھیک ہے یہ اسی کے مطابق ہو گیا مارے پہ کیا ہے یہاں پر y جونس ہے with positive x eccentricity y مار پائے جونس ہے positive y with positive x eccentricity and then x جونس ہے 100% x 100% x نہیں ہے یہ اب 0.30% x تو یہ 30% x positive direction میں ہے ٹھیک ہے تو اسی کے مطابق ہم نیچے values change کریں گے اور باقی combination اسی کے مطابق ہم بنائیں گے موسیقی 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 اس طرح سے مارا جونس ہے یہ والا load combination یہ جو پہلے چار positive کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ مارے complete ہو گئے اب ہم نے اسی کو جونس ہے وہ negative کے ساتھ لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے تو باقی same procedure اسی طرح یوز ہوگا صرف یہ negative direction میں x کی values ہیں negative direction سے آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم negative کے hesab same load combination add کریں گے موسیقا 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 0.106D ٹھیک ہے ہم اس کو اب اس میں سے 0.9 میں سے اب ہم اس کو مائنس کریں گے ٹھیک ہے مائنس کرنے کے بعد جو مائی dead load آئے گا ہم اس کو وہ factor کے ساتھ وہاں پر لکھیں گے تو پھر اس کے ساتھ ہم جونس ہے وہ یہ different cases جو یہ 16 cases بن رہے ہیں ہم اس کو ویسے کا ویسے ہم اس کو وہاں پر لگائیں گے جیسے ہم نے 6 combination میں لگائے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھئے ہمارا پاس جو ویلیو آئے گی یہاں پر ان دونوں کو مائنس کرنے کے بعد تو ہم پر 0.794 دی آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے 0.794 dead load plus earthquake جیسے ہی جیسے ہم نے یہاں پر cases دیکھے تھے کہ یہاں پر دیکھئے earthquake in positive works in positive وائے سینٹی سٹی تو یہاں پر دیکھیں positive works earthquake ہے positive وائے سینٹی سٹی پلاس 30% جو ان سے وہ مارا وائیڈ ڈریکشن میں لگڑا ہے earthquake ٹھیک ہے تو ہم اسی کے مطابق جہاں پر سیم لکھیں گے تو میں یہ پورا نہیں لکھ رہا میں صرف یہ فرسٹ بنا کر میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے بنائے جا سکتا ہے کہ میں پورا لکھوں تو یہ اس طرح ویڈیو جو ان سے کافی لمبی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح ہم جونس ہے یہ لوڈ کامینیشن ہم بنا سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح جونس ہے وہ اگر ہم آپ پاس وینڈ لوڈ بھی آ رہا ہوگا تو آپ نے اس کو اس کے اندر ایڈ کر کے جونس ہے وہ لوڈ کامینیشن ہم بنا سکتے ہیں موسیقی